آپ کے جسم کو ہوا کی ماند ہلکا ہونا چاہیے صرف اسی صورت میں آپ حقیقی خوشی محسوس کریں گے صدہ گروہ ایک صحت مند جسم کے بغیر کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا یوگا کے ماہر اور مصنف کہتے ہیں تمہارا جسم تمہاری عبادتگاہ ہے اس میں تمہاری روح بستی ہے اس کو پاک صاف رکھو ایک امدہ جسم اور تندرستی کا ایک لازمی انصر نید ہے نید کے بغیر جسم اور دماغ کام نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مکمل نید نہیں لے پاتے ہم تجویز کرتے ہیں کہ ہر انسان کو سات سے آٹھ گنٹے نید ضرور لینی چاہیے اور اگر اس کے بعد بھی وہ بے ایرام محسوس کرے تو اس کو ضرور کسی ڈاکٹر سے مدد لینی چاہیے جو سلوک ہم اپنے جسموں سے کرتے ہیں وہ ہماری زندگی اور نفسیات کی آکاسی کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ زندگی میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اوپر کتنا نظم و ضبط خود پر قابو، صبر، استقلال، جرت اور صلیت رکھتے ہیں جسمانی صحت کا دار و مدار طاقت رفتار، برداشت، طولائی اور متحرک ہونے پر ہے حچی صحت کا حصول وزن کم کرنے پہلوانی کرنے یا دھوڑنے کی رفتار تیز کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے جسمانی صحت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ساٹھ فیصد کام غزہ اور چالیس فیصد ورزش کا ہوتا ہے اسی طرح غزہ اور ورزش کے عداف کو حاصل کرنے کے لیے اسی فیصد کام نفسیات اور بیس فیصد کام عمل کا ہوتا ہے تندرستی اور جسمانی صحت کے لیے حدف کے حصول کے لیے غزہ اور ورزش کے درست تناسب کو اپنی نفسیات کا حصہ بنائیں ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں پانچ بار ورزش کرنا چاہیے اس ورزش کے دو حیثے ہیں پہلا وزن اٹھانا اور دوسری مشکت وزن اٹھانے سے پٹھوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور نظام حضم بہتر ہوتا ہے مشکت جیسے دھوڑنا تیرنا یا سائیکل چلانا آپ کے دل پھپڑوں اور وزن کی کمی کے لیے سب سے بہترین چیز ہے آپ کو وزن اٹھانے کی مشک یا مشکت والی ورزش ہفتے میں پانچ سے چھ دن کرنی چاہیے اور دو دن کا آرام چاہیے جب ہم وزن اٹھاتے ہیں تو اس سے عزلاتی خلیے ٹوٹتے ہیں اور جب ہم آرام کرتے ہیں تو وہ واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی ٹھیک ہونے کے دوران ان کا وزن بڑھتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دن جسم کے جس حصے کی ورزش کی جائے اگلے دن اسی حصے کی ورزش دوبارہ نہ کی جائے دوسرے حصے کی ورزش کیجئے تاکہ مختلف پٹھے اس کے اندر حصہ لیں اور جن پٹھوں نے پچھلے دن ورزش کی ہے وہ آرام کر سکیں پٹھوں کی بڑھ اتری اور مشکت سے آپ کے جسم کا بیسل میٹا بولس ریٹ بڑھ جاتا ہے یعنی نظام حضم کی رفتار میں بہتری آتی ہے یہ وہ رفتار ہے جس سے انسانی جسم کو آرام کی حالت میں بنیادی کاموں کے لیے حرارے یعنی کیلوریز چاہیے ہوتے ہیں بی ایم آر کیلوریز حراروں کی وہ تعداد ہے جو آپ کو اپنے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کا پچیس سو بی ایم آر حرارے ہے تو آپ کو وزن بڑھانے کے لیے پچیس سو حراروں سے زیادہ غزہ چاہیے ہوگی اور اسی طرح کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے میں غزہ کا کردار ہمیشہ ورزش سے زیادہ اہم ہوتا ہے ورزش اور ایک صحت باش غزہ آپ کی جذباتی حالت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ سے خوشی کا باعث بننے والے ہارمونز کے اخراج کا بھی سبب بنتے ہیں اس طرح آپ کا تناؤ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا مزاج بھی خوبصورت رہتا ہے وزن کم کرنے یہ چربی سے نجات حاصل کرنے میں غزہ ہمیشہ ورزش سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمنے کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک چکلیٹ چپ بسکٹ کے اندر تقریباً تین سو کیلوریز ہرارے ہوتے ہیں ایک اوسط سطح کا انسان دوپیر یا رات کے بعد ایسے کچھ بسکٹ بطور میٹھے کے استعمال کر سکتا ہے اگر آپ ایسے چار بسکٹ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بارہ سو ہرارے کیلوریز ہیں جن میں باقی کا کھانا شامل نہیں تھا لیکن یاد رکھئے کہ پانچ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آدھا گھنٹہ باغنے کے بعد دائی سو ہرارے یعنی کیلوریز جلائے جا سکتے ہیں تو مکمل بارہ سو ہرارے جلانے کے لیے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے لگیں گے اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک صحت باش کھانا جیسا کہ مرغی یا مچھلی جس کو اُبالا گیا ہو یا بغیر تیل کے پکایا گیا ہو ایک سناد کے پیالے یا چاول کے ایک چھوٹے پیالے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ صرف ایک سو نوے ہرارے یعنی کیلوریز حاصل کریں گے جبکہ تیل کے ایک چمچ کے اندر ایک سو چالیس ہرارے ہوتے ہیں اس لیے اپنی خوراک کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیجئے یہ معلومات رکھنا کہ کس طرح کی خوراک لینی چاہیے یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ اس خوراک کو اپنی زندگی کے حصہ بنانا ضروری ہے خود پر قابو رکھنا نظم و ضبط اور سید باش کھانے اور بزاری کھانے سے درد اور لطف کا سہی تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھئے کہ بہترین جسمانی سید کی حصول میں پچاس فیصد غزہ کا اور پچاس فیصد ورزش کا کردار ہوتا ہے کسی بھی غزہ اور ورزش کے منصوبے کو مکمل پائے تکمیل تک پنچانے میں نفسیات کا کردار اسی فیصد اور عمل کا کردار بیس فیصد ہے متوازن جسمانی صحت کے لیے اپنے جسم کے وزن کے تناسب سے ہر پاؤنڈ کے بدلے ایک گرام کاربو ہائی ریٹس اور معمولی مقدار میں فیٹ کو اپنی خوراک کے حصہ بنائیں جبکہ مصنوعی طور پر تیار کی گئی چینی اور سیر شدہ چربی کو بلکل استعمال نہ کریں ایک صحت بخش غزہ کے دو پہلو ہیں پہلا حراروں کی تعداد اور دوسرا یہ کہ آپ کی غزہ میں تیزابی اور الکلائن اجزاء کس قدر ہیں ایک تیزابی غزہ کی اجزاء میں سگریٹ تمباکو سیر شدہ چینی الکوہل گی اور چکنائی سے بنی غزہیں اور زیادہ تر گوش سے بنی چیزیں شامل ہیں جبکہ الکلائن غزہ میں زیادہ تر سبزیاں میٹھے آلو خوشک پھل کچھ تازہ پھل اور آڑو وغیرہ اس کی فرض آپ سمات فرمائیں پالک لیٹس بندگوبی بروکلی کھیرہ موسلی پیاز اجوائن کے پتے شکرکندی ٹوماٹر بادام اخرون ہمیں غزہ میں لحمیات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر تیزابی ہوتے ہیں تو ہم کم تیزابی لحمیات جیسے مچھلی اسی طرح مناسب تیزابیت والے لحمیات جیسے مرغی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تیزابی لحمیات جیسے گائے کا گوشت بکرے کا گوشت اور پنیر سے پرہز کرنا چاہئے کوشش کیجئے کہ آپ کی غزہ کا کم از کم پچاس سے ساٹھ فیصد حصہ الکلائن ہونا چاہئے اور باقی کا حصہ صرف مناسب حد تک تیزابی ہو کیوں کہ تیزابی غزہ تیزابی جذبات کا باعث بنتی ہے تیزابی جذبات در حقیقت منفی جذبات ہے جیسا کہ دباؤ پریشانی خوف بے آرامی اور چڑ چڑا پن وغیرہ تیزابی جذبات کی وجہ یا تو تیزابی غزہ ہوتی ہے یا تیزابی محول اگر ان کی وجہ بیرونی محول ہو تو بلکل تیزابی غزہ کی طرح یہ ہمارے جسم اور خون میں بہت سارا تیزاب گھول دیتے ہیں اور اس طرح مزید تیزابی جذبات کا سبب بنتے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیزابیت جو جسم میں ہو یا تیزابی جذبات کی صورت میں وہ آپس میں مربوط ہے اگر ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھ جاتا ہے الکلائن غزہ کے ذریعے آپ اپنے صحت مند جذبات کو تقویت دیتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں جیسے السر سردرد بلند فشار خون زیابیت کلیسٹرول کی زیادتی جگر کی بیماری اور گردے کی بیماری سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ غزہ آپ کو دھبلہ تندرست توانہ اور نجوان رہنے میں مدد دیتی ہے ہماری ویڈیوز کے سلسلے میں ایک اور ویڈیوز جسمانی صحت اور تندرستی کے موضوع پر ہوگی یہ آپ کو غزہ کے بارے میں ایک مکمل منصوبہ فراہم کرے گی اس میں پٹھوں کی نشنما کے لیے ایک ورزش کا جامع طریقہ بھی بیان کیا جائے گا جو چربی کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دبلہ اور متوازن جسم حاصل کرنے میں مددگار ہوگا وہ لوگ جو صرف مٹاپا کم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں ایک مکمل پلان موجود ہے درد اور لطف کا اصول یہ بتاتا ہے کہ لوگ وہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہو اور تکلیف دے چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں بعض اوقات وہ وقتی تکلیف سے بچنے کے لیے طویل المددی تکلیف بھی قبول کر لیتے ہیں ہر کام کرنے کے لیے ہماری خواہش اس کام کے ساتھ منسلک تکلیف یا لطف سے وابستہ ہوتی ہے ایک مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوے فیصد لوگ جو کہ ڈائٹنگ کرتے ہیں دو آفتے کے اندر اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک تین سو پاؤنڈ کا وزر رکھنے والا شخص جو کہ چربی ختم کرنا چاہتا ہے اس نے ڈائٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ چربی کی زیادتی اس کے لیے نقصان دے ہیں وہ ڈائٹ شروع کرتا ہے لیکن اس کے بعد آئس کریم کیک یا میٹھی غزائیں کھانے کی خواہش پر قابو نہیں رکھ پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحت بخش غزا کو تکریف سے اور بزاری غزا کو لطف سے منسلک کرتا ہے اس لیے جب بھی وہ غیر صحت بخش لیکن چٹ پٹی غزا کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ وہ احساس پیدا کرتا ہے جو کہ اس کو لطف دیتا ہے چونکہ موٹے ہونے سے اس کا تعلق درد کا ہے تو اس لیے وہ صحت بخش غزا کھانا شروع کر دیتا ہے یہ خوراک بھی اس کے لیے بدزائقہ اور تکلیف دے ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ایک دو آفتے کے لیے یہ تکلیف برداشت کر پاتا ہے اور بالآخر یہ غزا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ صحت بخش غزا جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس صحت بخش غزا کو لطف اور بزاری غزا کو تکلیف سے جوڑنا ہوگا جب ایسے لوگ ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں تو بزاری غزا کھانے کے لصف پر فربہ ہونے کی تکلیف زیادہ حاوی ہوتی ہے اور جب وہ ڈائٹنگ ختم کرتے ہیں تو بازاری غزا کھانے کا لطف موٹے ہونے کی تکلیف پر غالب آ جاتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا کھانا ہے اور کب ورزش کرنا ہے لیکن اس پر عامل کرنا بہت مشکل ہے یہی اصول شراب نوشی اور سگریٹ نوشی پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر کوئی شخص شراب نوشی اور سگریٹ نوشی شروع کرتا ہے تو وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے اس لئے وہ ان چیزوں کو جاری رکھتا ہے لیکن فرض کریں کہ وہ ایک کھلاری ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان عادتوں کی وجہ سے اس کی صحت اس کی رفتار اور پھرتی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے اب وہ ان عادات کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ نہیں پاتا حالانکہ اب سگریٹ نوشی یا شراب پینا اس کے لئے تکلیف دے ہو چکا ہے لیکن وہ انہیں چھوڑ نہیں پاتا آخر ایسا کیوں ہے یہاں ایسا لگتا ہے کہ درد و لطف کی اصول کے اطلاق نہیں ہو رہا کیوں کہ اس کے دماغ کا لاشعوری حصہ اب بھی ان چیزوں کو لطف کا ذریعہ سمجھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رویوں پر ہمارے لاشعور کا قبضہ ہوتا ہے اگر ہم ان کے لاشعور تک رسائی حاصل کر کے درد اور لطف کے رشتے کو بدل دیں تو شاید وہ فوراں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو ترک کر دیں بعض اوقات یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک طبیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ پیتے پیتے موت کو گلے لگا لیں گے یا سگریٹ چھوڑ کر زندہ رہنے کے انتخاب کر لیں یہ پیغام جب ان کے لاشعور تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیتے ہیں مختصرا یہ کہ سب سے پہلے جذبہ محرکہ تلاش کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی رویہ کی تبدیل کرنے یا کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے ہمیں ایک طاقتوار حسنہ حفظائی کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا قدم ارتقاظ کو حاصل کرنا ہے اور تیسرا قدم ٹھیک صحبت حاصل کرنا ہے جم رون کہتا ہے صحبت ہی ایک طاقت ہے اور آپ اوسطا ان پانچ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں ٹونی رابنز نے کہا تھا جہاں ارتقاظ ہوتا ہے وہی توانائی بڑھتی ہے یہ آپ کی خود اعتمادی کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے میائیار کو بلند کرتا ہے اگر آپ کو اپنے میائیار سے نیچے آنا پڑے تو آپ پہ رشان ہو جائیں گے اور فورا کچھ کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور کوئی یہ گاڑی آپ سے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل سے بس پر سفر کریں تو آپ کا دماغ کوئی ایسا طریقہ ڈونڈ نکالے گا جس سے آپ اپنے لئے گاڑی حاصل کر سکیں دوسری طرف اگر کسی شخص نے پچھلے دس سالوں سے بس پر سفر کیا ہے تو اس کا ذہن گاڑی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچے گا اس لیے اپنے مہیار کو بلند کرنے پر توجہ دیجئے ایمی ای ڈوبن کہتے ہیں اللہ نے ہر دل اور ہر انسان کو تعلق کے لیے پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا مہیار ہمارے رشتوں کے مہیار کے مطابق ہوتا ہے کوئی بھی رشتہ ہو وہ ہماری جذباتی اسودگی میں ہماری مدد کرتا ہے اس سے ہمیں خوشی تسکین اور محبت ملتی ہے لیکن ہم رشتوں کو نبہانے میں اگر ناکام رہے تو یہ تکلیف دے جذبات کا سپب بھی بن سکتا ہے ہاوار یونیورسٹی میں کیے گئے ایک طویل ترین مطالعے کے دوران جس میں دو ہزار سے زائد لوگوں کے پچھتر سال تک مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایک مکمل زندگی میں سب سے اہم کردار ایک مضبوط رشتہ ادا کرتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر برستہ کرتے ہیں رشتے کئی طرح کی ہوتے ہیں وہ دوست جن کے ساتھ ہم پلے بڑھے وہ والدین جنہوں نے ہماری پروش کی اسی طرح بائی بہن شریک حیات چچزاد یا خالہ ذات ہمارے ساتھ کام کرنے والے افراد اور اس طرح کی دوسرے لوگ دوسروں کو بانٹنے والی خواہش اپنے اندر پروان چڑھا کر ہم ان گروہوں میں بہترین انداز میں ایسا لے سکتے ہیں جن کا ہم جز ہے ہمارا مقصد انسان بننا ہے جو رشتوں میں خوبصورت احساسات کا باعث ہو نہ کہ تکلیف دینے کا جیسے ٹونی رابلز اکثر کہتا ہے زندگی کا حاصل جذبات میں ہی ہے اور ہم سب طاقتور جذبات اپنے رشتوں سے حاصل کرتے ہیں جو لوگ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں ان میں نوے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں میں پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے ہم سے مدد لینے آتے ہیں وہ بعض اوقات دوسری کئی وجوہات بیان کرتے ہیں جیسے اداسی یا ہر وقت پریشانی کی قیفیت لیکن آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اگر آپ سوچیں تو زندگی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اسے دوسرے لوگوں سے نہ باند سکیں رشتے تین طرح کی ہوتے ہیں اللہ سے رشتہ اپنے آپ سے رشتہ دوسروں کے ساتھ رشتہ اللہ کے ساتھ رشتہ کیوں ضروری ہے رشتے تین طرح کی ہوتے ہیں اللہ سے رشتہ اپنے آپ سے رشتہ دوسروں کے ساتھ رشتہ اللہ کے ساتھ رشتہ کیوں ضروری ہے اللہ سے رشتہ اس لیے اہم ہے کہ یہ آپ کو سکون دیتا ہے اللہ پر یقین کا مطلب اللہ کے ساتھ ایک مصبت تعلق رکھنا بھی ہوتا ہے اسی طرح اللہ سے رشتے کا ایک مصبت مطلب آپ کی زندگی میں آتا ہے اگر آپ زندگی میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی سزا بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ مہربان اور محبت کرنے والی ذات ہے تو پھر اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے آنے والی ازمائش سمجھیں گے اور اس ازمائش کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح آپ کی نشنما ہوتی ہے جان بوبلے نے زندگی میں و بستگی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں یا ماں جیسی شخصیت کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے تو وہ کسی پریشانی کے دوران خود ہی چپ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھے رشتے اسی طرح کے تعلق بنانے کی اہلیت دیتے ہیں اور جس طرح کے احساسات آپ رشتوں کے بارے میں رکھتے ہیں ویسے ہی مطلب آپ واقعات کو دیتے ہیں اپنے آپ سے رشتہ کیوں ضروری ہے آپ کا اپنے ساتھ رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بھی تمام رشتوں کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اگر آپ اپنے ساتھ ایک صحت مند اور آرام دے تعلق نہیں رکھتے تو آپ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں بنا سکتے رابرٹ ہولڈن کہتے ہیں آپ کا خود کے ساتھ رشتہ باقی تمام رشتوں کی نویت تیہ کرتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو دوسروں سے محبت نہیں کر سکتے اگر ایک شخص اداس ہے تو وہ اپنے بارے میں ہمیشہ برا محسوس کرتا ہے کیا آپ کے خیال میں وہ دوسروں سے اچھا تعلق رکھ سکتا ہے سٹیون کوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کا سب سے اہم حیثہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں لہٰذا اگر آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ کا خود سے تعلق اچھا نہیں بنتا اور اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ صحت ماند رشتہ بنانا ممکن نہیں ہوتا اپنے آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم یونانی دیو مالا کے کردار کی طرح نہیں بننا چاہتے جو اپنے آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنی ہی خوبصورتی کی الفت میں مبتلا تھا اور ایک دن ایک طلاب میں جب اس نے اپنا عقص دیکھا تو اپنے عقص سے ملنے کے لئے طلاب میں کود گیا اور ڈوب گیا ہمیں اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے واضح رہے کہ اپنے آپ کے لئے جنون رکھنا خود سے محبت رکھنے سے الگ ہے لیکن اگر آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ بھی اچھا محسوس نہیں کر سکتے اگر آپ ایسے کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کرے جن کے ساتھ شورو میں برا سلوک ہوا اور انہیں اپنی ذات کے ساتھ مسائل تھے تو انہوں نے ان مسائل کو صرف خود سے محبت کے ذریعے حل کیا اور ان تکلیفتے تجربات سے نجات حاصل کی وہ دو نمائع مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ دونوں خواتین اپنی ذات کے ساتھ بہترین تعلق رکھتی ہیں اور اس تعلق کی وجہ سے ان کا دوسروں کے ساتھ تعلق اور خاص طور پر اپنے مدہوں کے ساتھ تعلق بھی بہت خوبصورت ہے اپنے آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک رشتے کا سب سے اہم حیثہ ہے جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کچھ کمیاب لوگوں کی مثال دیکھئے جیسے ایلوز پریسلی اور روبن ویلیمز انہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی کہ دوسروں سے کس طرح سے رابطہ رکھنا ہے اور ان کو کس طرح متاثر کرنا ہے لیکن وہ اپنے آپ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنے میں کمیاب نہیں ہو پائے اور یہی وجہ تھی کہ آخر میں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا وہ باہر کی دنیا میں بہت زیادہ کمیاب تھے لیکن ایک کمیاب اور اسودہ زندگی گزارنے میں بوری طرح نکام رہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کا اپنے آپ سے رشتہ مضبوط نہ تھا کسی بھی رشتے میں سب سے بنیادی حساب باہمی کلام ہے صرف الفاظ نہیں بلکہ ہم کس لہجے اور انداز میں کلام کرتے ہیں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کتاب کرسیل کنورسیشنز میں مصنفین لکھتے ہیں کہ کس طرح گفتگو ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے صحت مند گفتگو تب ہوتی ہے جب دعو پر لگی چیزیں بہت زیادہ ہو جب رائے میں بہت زیادہ فرق ہو اور جذبات بڑھ جائیں لیکن اس کے بہوجود تمام لوگ گفتگو میں اپنا حسر ڈالنے میں خود کو محفوظ محسوس کریں گفتگو ایک فن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خود سے اور دوسروں سے کامیاب تعلق رکھنے کی صلاحیت کا گفتگو سے برائے راست رشتہ ہے گفتگو کے دوران نفسیاتی تحفظ کی زمانت فرام کرنا بہت ضروری ہے اس بات کو ملہوز رکھیں کہ آپ کی زبان اور انداز سے سامنے والے کو کیا پیغام پہنچ رہا ہے بہت سے لوگ گفتگو کے دوران اپنے جذبات اور احساسات پر قابو نہیں رکھ پاتے جس کی بدولت محاطب خود کو غیر محفوظ اور دباؤ کا شکار محسوس کرتا ہے نتیجتاً صحت مند گفتگو کی نوبتی نہیں آتی حقیقی معنوں میں صحت مند گفتگو کے لئے احترام کا جذبہ اور تحفظ کا احساس بنیادی شرائط ہے حقیقی اسودگی اللہ اور بندوں سے تعلق میں ہے اگر ہم محبت رابطہ اور لوگوں کے ساتھ تعلق محسوس نہیں کر سکتے اور ہمارے اندر نفرت غصہ پیشمانی حسد خودغرضی انہ اور دوسروں پر روب جمعنے کی خواہش چھپی ہوئی ہے تو ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب ہی لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھنا اور ان کے ساتھ رحم اور ہمدردی سے پیش آنا ہے لوگوں اور اللہ کے ساتھ تعلق دراصل ایک ہی بات ہے اگر ہم یہ دعویہ کرتے ہیں کہ ہم بہت مذہبی اور بہت نیک ہیں لیکن ہمارے اندر رحم اور محبت کے جذبات نہیں تو ہم صرف اپنی انہ کی تسکین اور دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے زیادہ عبادت گزار ہیں اپنے آپ کو روحانی شعور کی بلند سطح پر لے جانے کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلق محسوس کرنا چاہئے اللہ کے ساتھ تعلق سکون اور امن تلاش کرنے کی بہترین جگہ ہے رشتے اسودہ زندگی کی کنجیاں ہیں انسانیت کی بلائی کا دار و مدار رشتے نبھانے کا ہونر سیکھنے میں پشیدہ ہے اپنے ارد گرد دیکھئے آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ دوسروں سے ناراض ہیں ایسے لوگ جن کو کبھی اپنے خامند یا بیوی کے ساتھ کبھی اپنے افسروں کے ساتھ اور کبھی اپنے رشتداروں کے ساتھ مسائل ہیں ان جگڑوں کو ختم کرنا رشتے کا سب سے اہم حیثہ ہے اگر آپ کو رشتوں میں اور دوسروں سے تعلق میں دشواری پیش آتی ہے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا رہے گا اور یہ ہمیشہ آپ کی جسمانی اور جذباتی صحت کو متاثر کرے گا دوسروں کے ساتھ رشتے بہت پچیدہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ لاشعوری طور پر ان سے رابطہ رکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں مصبت جذبات آرام محسوس کرنا اس سلسلے میں بہت ضروری ہے اگر آپ خود محفوظ نہیں ہے تو آپ دوسروں پر بیلا شعوری طور پر اپنے منفی جذبات کا اطلاق کریں گے یہ اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جب منفی جذبات رکھنے والا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے بھی اسی طرح کے منفی جذبات رکھتے ہیں یہ مفروضہ ان کے رویے کو اس حد تک بدل دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے رشتوں میں لاشوری طور پر منفی کام کرنے کے لئے خود کو مجبور محسوس کرنے لگتے ہیں لہذا ان منفی جذبات کا دوسروں پر اطلاق ایک نقابل انکار حقیقت بن جاتا ہے اور اس تمام عمل کو ہی ہم اطلاق شدہ شناخت کا نام دیتے ہیں جم رون کہتا ہے ہماری اندر کی دنیا ہی ہماری باہر کی دنیا تخلیق کرتی ہے ایک تربیت کار کی حیثیت سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کب دوسرا شخص ایک منفی جذبے کا سہارا لے رہا ہے ہم اس کیفیت کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے لوگ یہ سمجھے کہ وہ کس طرح دوسروں میں منفی جذبات کو تحریک دینے کا سبب بن سکتے ہیں اپنی مشہور کتاب میں ڈاکٹر پلرد ہنرد لکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے رومانوی رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی جذباتی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اور دوسرے کی ضرورتوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی صورت میں ہی آپ اپنے رومانوی تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں کسی بھی رشتے میں آپ اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کیا دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس رشتے سے کیا حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی ایک لازم عمل ہے یاد رکھئے خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھنا تا کہ آپ محسوس کر سکے اور سمجھ سکے کہ وہ کس کی افیت سے گزر رہے ہیں ایک بہت ہی کرامد مشک ہے اسٹیفن کوئے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پہلے دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی صلحیت پیدا کرو اس کے بعد یہ امید رکھو کہ دوسرے لوگ آپ کو سمجھیں وہ سننے کا ہنر سکھاتا ہے جب ایک شخص دوسروں کو سنتا ہے تو وہ ان کو عزت دیتا ہے جو کہ لاشوری سطح پر محسوس کیا جاتا ہے وہ امریکہ کے قبائلی باشندوں کی ایک رواید کا بھی تھا تو چھڑی اس کے پاس ہوتی تھی اور دوسرے لوگ صرف سن سکتے تھے جب چھڑی والا آدمی اپنی بات مکمل کر لیتا تب وہ چھڑی اپنے ساتھ کھڑے دوسرے شخص کو دھے دیتا اور اس طرح اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے تک بہت سے کورسز بھی سننے کا ہنر سکھاتے ہیں کیونکہ یہی رشتوں میں اعتماد کا ذریعہ بنتے ہیں لوگ کسی رشتے کے اندر جدو جہد کر رہے ہو تو ہم انہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے وہ یہ سمجھے کہ دوسرے شخص کے ساتھ کیا مسائل در پیش ہیں جب میں ایک بار میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں تو اس کے بعد وہ لوگ سکون محسوس کرتے ہیں اور رشتوں کی خاطر کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں رشتے زندگی کا حاصل ہیں کوئی بھی شخص مکمل اسودگی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا اللہ سے بندوں سے اور اپنے آپ سے رشتہ خوبصورت نہ ہو اس بارے میں سوچئے جب آپ کوئی کمیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور رشتوں کے اندر سب سے اہم تیار ہے تو آپ اس سے کہیں زیادہ حاصل بھی کریں گے چاہے وہ اللہ سے ہو دوسروں سے ہو یا اس کا اپنے آپ سے رشتہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں لوگ اپنے خاندان کا خیار رکھتے ہیں اس کے بوجود اکثر لوگ رشتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جذباتی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں جم رون کہتا ہے تم کبھی بھی خود کمیاب نہیں ہو سکتے اپنے آپ کے لئے جادو ڈوننا بہت مشکل ہے آپ کو جو بھی ضرورت ہو اس کو دوسرے شخص کے لئے مکمل کیجئے اگر آپ احترام چاہتے ہیں تو دوسروں کا احترام کیجئے اگر آپ رشتے کے اندر برداس چاہتے ہیں تو خود سبر کا مظاہرہ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں رائے قائم نہ کرے تو خود بھی دوسروں کے لئے رائے قائم مت کرے باٹنا ہی دراصل آپ کے لئے حاصل کرنے کا غاز ہے مسجد کا امام گرجہ گر کا بادری یا مندر میں کھڑا پرہت یہ کہتا ہے کہ دینا اچھا ہے کیونکہ جب آپ تقسیم کریں گے تو اللہ تعالی بھی اس کے سلحے میں آپ کو کئی گناہ واپس لٹائے گا وہ ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو جوش نہیں بولنا چاہئے اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہئے لیکن اس کا آپ لوگوں پر زیادہ اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے کام کرنے کا طریقہ نہیں سمجھا رہے ہوتے اگر آپ امری طور پر سے آپ کو کیا فائدے حصل ہوتے ہیں تو آپ کا لا شعور بھی اس کو تسلیم کر لے گا اور آپ کا رویہ حقیقتا تبدیل ہو جائے گا مثال کے طور پر جپانی انجنئر کی ثقافت کو سمجھنی کی کوشش کیجئے ان کی امانداری اور وفاداری اپنے ادارے اپنے ملک اور اپنی ملازمت کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو کیا مل رہا ہے بلکہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں اب اس چیز کا موازنہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جو اس وقت شکاید کرتے ہیں جب دوسروں کو ترقی ملتی ہے یا ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور انہیں ان کا حق نہیں اب سوچئے کہ ان میں سے کس کو زیادہ حاصل ہوگا ظاہر ہے اسی شخص کو جو زیادہ وقت زیادہ تولائی زیادہ اسٹیو جابز کہتے ہیں عظیم کام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اگر ابھی تک ایسا نہیں ہے تو تلاش جاری رکھئے اور سمجھوتا نہ کیجئے کامیابی اور ترقی کا ہماری خوشیوں سے برائی راست تعلق ہے ہم اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتے جب تک کہ ایک ایسی جگہ نہ ڈونڈ لیں جہاں ہم کامیابی اور ترقی کر رہے ہوں میں آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو یہ کہے کہ وہ کامیاب یا اسودہ ہے اور اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو اپنے کام سے محبت کرنا آپ کے لئے ایک مشکل تجربے کو اسودگی کا ذریعہ بنا دیتا ہے جو کہ انسانی تجربے کی چار سطحوں میں سے سب سے بلند سطح ہے بہت سے لوگ نوکری اور کاروبار میں صرف مادی فائدے اور انہ کی تسکین کے لئے مہارت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تا کہ انہیں توجہ اور اہمیت مل سکے حقیقت میں ہمارا مقصد ایک ایسا انسان بننا ہے جس کے پاس نظم و زبط علم مہارت خود پر کابو لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی صلاحیت موجود ہو ایک ایسا شخص جو صحیح فیصلے بہتر انتخاب اور درست رائے قائم کر سکتا ہو تو دولت خود بخود اس کے پاس آ جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیس مختلف کاروباروں کے مالک بن جائیں جن کی مدد سے آپ دولت مد ہو سکیں اور مادی چیزوں سے لط اٹھا سکیں دوسروں کے اوپر اپنی کمیابی کو ثابت کر سکیں تو آپ یہ سب کرنے کے بوجود بھی اسودگی حاصل نہیں کر پائیں گے آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے انسان بنے جو کہ بیس منافع بحش کا روبار حاصل کر سکتا ہے اور انہیں چلا بھی سکتا ہے ٹونی رابنز نے کہا تھا کسی بھی حدف کا مقصد فقط اس کا حصول نہیں ہے بلکہ اس حدف کے تعقب میں آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی رونما ہوئی یہ اہم ہے اگر آپ ایسے انسان بننے کا حدف حاصل کر لیتے ہیں جس میں اس طرح کی تمام خصوصیات موجود ہوں تو اہمیت اور دولت خود بخود آپ کے پاس آجائے گی جیسے جیمرون کہتا ہے کہ جتنی محنت آپ ملازمت میں کرتے ہیں اس سے زیادہ خود پر محنت کیجئے ایک پر کشش شخصیت بن کر آپ کامیابی کو اپنی طرف گھنچتے ہیں اگر ایک لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکیاں اس کے لیے کشش محسوس کریں تو اس کو ایک پر کشش انسان بننا ہوگا اس کو جسمانی طور پر صحت مند ہونا ہوگا اچھی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اچھی منازمت حاصل کرنی ہوگی ایک امدہ کار متاثر کن کپڑے اور متاثر کرنے والے انداز و اتوار سیکھنا لڑکیوں میں اس کے لیے کشش پیدا کرے گا اسی طرح اگر آپ کمیابی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا انسان بنی جس نے اپنے آپ میں نظم زبط اور دیگر خصوصیات پیدا کرنی لوگ صرف خوش قسمتی سے کمیاب نہیں ہوتے اس میں ان کی محنت کا بھی داخل ہوتا ہے جیم رون یہ بھی کہتا ہے کہ زندگی ہمیں صرف وہ دیتی ہے جس کے ہم حقدار ہیں وہ نہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں اگر ایک شخص صرف مالی فائدے کے لئے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور دوسرا شخص ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے جس کے پاس لوگوں کی مدد کرنے کی اور ان کا علاج کرنے کا علم اور مہارت ہو تو دوسرا شخص زیادہ بہتر ڈاکٹر بنے گا اور وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ کمیاب بھی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اس سے دولت بھی حاصل ہوگی حالانکہ اس کا ارتکاز پیسے پر نہیں تھا اس کی اسودگی کا سفر اسکول کے زمانے سے شروع ہو جائے گا اور کام کرنا اس کے لئے پرلطف ہوگا زیادہ تر لوگ جو اپنے کربار کو کمیاب بنانے کے لئے جدو جہد کر رہے ہوتے ہیں جب میں نے ان سے گفتگو کی تو وہ کمیاب نہ ہونے کی وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں تھا میرے ملازم اچھے نہیں تھے میں اچھا کربار تلاش نہیں کر پایا میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرے الات اچھے نہیں تھے ان تمام وجوہات کا خلاصہ وسائل کی کمی کے طور پر کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ وسائل کی کمی کبھی بھی حقیقی وجہ نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ان وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہوتا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کمیاب ہونے کے لئے آپ کے اندر ایک بہتر اور بڑا انسان بننے کی خواہش کی آگ ہر وقت روشن ہونی چاہیے جیسے نپولین ہل اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں کہتا ہے کمیاب ہونے کی سب سے پہلی شرط ایک سلگتی ہوئی خواہش کا موجود ہونا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسی خصوصیات کی فرست تیار کی ہے جو کمیابی کے لئے درکار ذہن سازی میں مدد کرتی ہے شکایت نہ کیجئے اور الزام نہ دی جئے آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جس جگہ بھی آپ ہیں اس کی وجہ آپ کے فیصلے آپ کے اخذ کردہ نتائج آپ کے انتخاب اور آپ کی حملی اقدامات ہیں جم رون کہتا ہے کہ آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ اس سے ایک دیلے زیادہ کے مستحق نہیں مقام پر ہیں اس سے ایک درجہ اوپر کے مستحق نہیں ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتی بلکہ وہ آپ کو صرف وہ دیتی ہے جس کے آپ مستحق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے سامنے اپنی قدر میں اضافہ کرنا ہوگا تا آپ کو اپنی زندگی کی سو فیصد ذمہ داری لینا ہوگی جب تک آپ ایسا نہیں کرتے یہ نہیں بدلے گی زندگی اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک آپ خود کو تبدیل نہ کر لیں آپ چاہے تو مظلوم بن سکتے ہیں اور چاہے تو ہیرو لیکن بیعک وقت آپ دونوں نہیں اور لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے جب تک وہ مکمل ذمہ داری قبول نہ کریں دو ہزار تیرہ میں راکم رزوان شجاہ نے ایک چائنیز ریسٹورنٹ کھولا یہ اس سے پہلی کی بات ہے جب میں نے متاثر کن مواز سننا شروع کیا تھا میں نے یہ ریسٹورنٹ کچھ شراکت داروں کے سا будете شروع کیا تھا لیکن بد قسمتی سے اس نے کبھی منافع نہیں دیا ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دینا دیا ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دینا چاہئے تا کہ مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے اس ریسٹورنٹ کے بند ہونے کے بعد اگر اس وقت کوئی شاس مجھ سے پوچھتا کہ کیا ہوا تھا اور ہمیں یہ ریسٹورنٹ کیوں بند کرنا پڑا تو میرا جواب ہوتا میرے پاس اچھے مناظم نہیں تھے پارکنگ کی جگہ نہیں تھی منیجر اچھا نہیں تھا میرے پاس وقت نہیں تھا میں دوسرے کاروباروں کے ساتھ مصروف تھا لیکن اب میں اس کو مختلف انداز میں دیکھتا ہوں اگر آج کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں اس کاروبار میں کھمیاب کیوں نہیں ہوا تو میرا جواب ہوگا کیوں کہ میں دستیاب وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پایا اگر مناظم اچھے نہیں تھے تو اس کا ذمہ دار کون تھا کس نے ان کا انتخاب کیا تھا یہ غلط انتخاب تھا اگر پارکنگ کی جگہ مناسب نہیں تھی تو یہ غلط فیصلے کا نتیجہ تھا اس لیے کہ پارکنگ کے لیے مختص جگہ اتنی ہی تھی جس قدر کاروبار کا آغاز کرنے سے پہلے تھی یہ میرے کاروبار شروع کرنے کے بعد نہیں ہوا تو یہ میری وسائل کو استعمال کرنے میں نکامی تھی اگر منیجر اتمنان باش کردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو یہ میری آدم دلچسپی اور انتظامی صلاحیت وغیرہ میں کمی کی وجہ سے تھا تو یہ دراصل میرے بڑھ چڑھ کر کام میں حیثہ نہ لینے اور عملی اقدامات کے فقدان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا اگر میرے پاس وقت نہیں تھا تو مجھے یہ فیصلہ لے لینا چاہیے تھا کہ میں زیادہ کام اکٹھے نہیں کر سکو ان تمام باتوں کا جو مطلب میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ میری بسائل کو استعمال کرنی کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اتنے زیادہ کروبار چلا سکو اور مجھے اس کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا وضاحت اور اچھے خیالات آپ کو ہمیشہ واضح بصیرت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ دوسروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کروبار چلانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا کروبار چلانا چاہتے ہیں تو کس قسم کا کروبار چلانا چاہتے ہیں ایسے کئی لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو ملازمت چھوڑ کر اپنا کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کا تعین نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور کون سا کروبار کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں شش و پنچ کا شکار رہتے ہیں وہ مشورہ بھی لیتے ہیں لیکن کبھی اس پر عامل نہیں کرتے میرا ایک دوست تھا جو ایک کمپنی میں کل وقتی ملازمت کرتا تھا اور ایک کروبار شروع کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سا کروبار شروع کیا جائے شروع میں اس نے سوچا کہ اپنی کل وقتی ملازمت کو چھوڑنا اور ایک چھوٹا سا کروبار شروع کرنا بہتر ہے اس نے سوچا کہ وہ ایک ڈیک کیار سینٹر بنائے لیکن اس وقت پراپرٹی کی قیمتیں زیادہ بہتر مواقع اس کے سامنے لا رہی تھی تعمیر کا کام وہ اگلا کروبار تھا جس نے اس کی توجہ حاصل کی لیکن کریانے کی دکوان اس کو زیادہ بہتر کروبار نظر آیا لیکن اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو ملازمت نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کروبار شروع کرنا چاہیے اور ملازمت اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک کروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے خاندان اور اس کا خرچہ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے اس کے بعد وہ ملازمت چھوڑ دے گا ملازمت نہ چھوڑنے کے لیے اس نے جو وجوہات پیش کی وہ یہ تھی یہ بہت خطرناک ہے مجھے اپنی کمپنی کے ذریعے ہیلتھ انشورس حاصل ہے جب تک مجھے کروبار سے آمدن شروع نہیں ہو جاتی تو میرے وجوہات کون ادا کرے گا میں اس وقت اپنی ملازمت چھوڑ دوں گا جب کروبار میں ملازمت سے زیادہ آمدن شروع ہو جائے گی اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس نے کبھی بھی اپنی ملازمت نہیں چھوڑی وہ آج بھی اسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے پندرہ سال گزرنے کے بعد وہ آج بھی کروبار کے بہت سے منصوبے بناتا ہے لیکن وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ کون سا کروبار شروع کرنا ہے ہم یہ کہہ رہے کہ اپنی ملازمت بغیر کسی منصوبہ بندی کے چھوڑ دینی چاہیے لیکن آدمی کو اگلا ممکنہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے جیسے رورے ویڈن نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے حدف بنانا پیشہ ورانا یا کرباری زندگی میں کمیابی حاصل کرنے کے لیے حدف متعین کرنا شخصیت کی سب سے اہم خصوصیت ہے ایک ایسے شخص کی مثال لیتے ہیں جس نے ابھی ابھی نوکری شروع کی ہے کیا وہ تیزی سے ترقی کی سیڑھی کو تیہ کرے گا اگر اس نے حدفی متعین نہ کیا ہو کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے حال ہی میں ایک بہت ہی مشہور تحقیق میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل جماعت کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا جس میں یہ بھی ظاہر تھا کہ طلبہ کو اپنے اہداف متعین کرنے اور ان کو تحریر کرنے کی عادت تھی یا نہیں تحقیق کاروں نے جب طلبہ کے ساتھ رابطہ کر کے اندازہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس گروہ میں جو اپنے اہداف لکھنے کی عادت رکھتے تھے ان لوگوں سے نہ صرف دس گناہ زیادہ کمار رہے تھے جو اپنے اہداف نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ اہداف نہ لکھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشحال تھی کاغذ پر اپنے اہداف لکھنے میں ایک خاص راز پشیدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ کاغذ پر تحریر کرنا کسی نہ کسی سطح پر آپ کے لا شعور پر اثر انداز ہوتا ہے جب آپ اپنے اہداف لکھ رہے ہوں تو حقیقت پسندی پر مبنی اہداف متین کیجئے اپنے ایک ہفتے کے ایک مہینے ایک سال اور تین سال کے اہداف لکھئے اس کے بعد ہر مدد پوری ہونے پر کرکردگی اور ترقی کا جائزہ لیجئے جب بھی کوئی مدد ختم ہو تو اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگئیے اس کے ساتھ ساتھ کامیابی اور اسودہ زندگی کے پانچوں مراحل کے لیے الگ الگ اگلے اہداف متین کیجئے نمبر ایک ذہنی اور جذباتی اسودگی نمبر دو جسمانی صحت اور تندرستی نمبر تین اللہ اور بندوں کے ساتھ تعلق نمبر چار پیشاورانہ اور کرباری کامیابی نمبر پانچ مالی اور معاشی اسودگی ارتکاز اور پیداواری صلاحیت جہاں ارتکاز ہوتا ہے وہیں تو ونائی بڑھتی ہے آپ کا ارتکاز آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھاتا ہے اور اسی طرح ارتکاز کی کمی پیداواری صلاحیت میں کمی بھی کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا اپنے والدین بیوی یا اپنے بہترین دوست سے شدید جگڑا ہوا ہو اب آپ کو کل ہونے والے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ توجہ مرکوز نہیں کر پائیں گے اور آپ کی پیداواری صلاحیت بلکل ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ اچھی جذباتی حالت میں ہیں تو ارتکاز کی بدولت جلد از جلد تصورات کو سمجھ لیں گے اور کم وقت میں زیادہ بہتر تیاری کر سکیں گے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا سب سے بہتر طریقہ اپنے ارتکاز کو بہتر بنانا ہے اور اپنے ارتکاز کو بہتر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ایک اچھی ذہنی اور جذباتی حالت میں رہنا ہے جیسے ہی آپ خود کو ایک منفی ذہنی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ کا ارتکاز خود بہ خود کم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کی کارکردگی کو تباہ کر دیتی ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں خودکاری دوسروں کو کام سونپنا اور ختم کرنے کے اصول پہ چلیے ہم اپنی آئندہ کتابوں میں سے ایک کتاب میں اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے جو کہ چوتھے حدف یعنی پیشہ ورانہ اور کرباری کمیابی کے موضوع پر ہوگی حدف بنانا پیشہ ورانہ یا کرباری زندگی میں کمیابی حاصل کرنے کے لیے حدف متعین کرنا شخصیت کی سب سے اہم خصوصیت ہے ایک ایسے شخص کی مثال لیتے ہیں جس نے ابھی ابھی نوکری شروع کی ہے کیا وہ تیزی سے ترقی کی سیڑھی کو تیہ کرے گا اگر اس نے حدف ہی متعین نہ کیا ہو کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے حال ہی میں ایک بہت ہی مشہور تحقیق میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل جماعت کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا جس میں یہ بھی ظاہر تھا کہ طلبہ کو اپنے اہداف متعین کرنے اور ان کو تحریر کرنے کی عادت تھی یا نہیں تحقیق کاروں نے جب طلبہ کے ساتھ رابطہ کر کے اندازہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس گروہ میں جو اپنے اہداف لکھنے کی عادت رکھتے تھے ان لوگوں سے نہ صرف دس گناہ زیادہ کمار رہے تھے جو اپنے اہداف نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ اہداف نہ لکھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشحال تھے کاغذ پر اپنے اہداف لکھنے میں ایک خاص راز پشیدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ کاغذ پر تحریر کرنا کسی نہ کسی سطح پر آپ کے لا شعور پر اثر انداز ہوتا ہے جب آپ اپنے اہداف لکھ رہے ہوں تو حقیقت پسندی پر مبنی اہداف متین کیجئے اپنے ایک ہفتے کے ایک مہینے ایک سال اور تین سال کے اہداف لکھئے اس کے بعد ہر مدت پوری ہونے پر کارکردگی اور ترقی کا جائزہ لیجئے جب بھی کوئی مدد ختم ہو تو اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگائیے اس کے ساتھ ساتھ کامیابی اور اسودہ زندگی کے پانچوں مراحل کے لیے الگ الگ اگلے اہداف متین کیجئے نمبر ایک ذہنی اور جذباتی اسودگی نمبر دو جسمانی صحت اور تندرستی نمبر تین اللہ اور بندوں کے ساتھ تعلق نمبر چار پیشہ ورانہ اور کرباری کمیابی نمبر پانچ مالی اور معاشی اسودگی مہارت پیدا کیجئے اور کربار سیکھئے شخصی ترقی اور کامیابی کی طریقوں کے بارے میں متعلق کیجئے آپ زندگی میں جو بھی خواہش رکھتے ہیں اس کے طالب علم بن جائیے اس کے بارے میں کتابیں پڑھئے اور مختلف دستیاب مواد کا متعلق کیجئے جس بھی کروبار یہ شعبے میں آپ ہوں علم و مہارت کے ذریعے اس کا ماہر بننے کی کوشش کیجئے لوگ کہا کرتے تھے کہ علم طاقت ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ علم میں طاقت پشیدہ ہے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی اصل طاقت ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ کے اندر عمل کرنے کی حمد نہیں ہے تو یہ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا برینٹ ریسی اپنی ایک کتاب میں یہ وضاحت کرتا ہے کہ کیسے بڑی کمپنیوں کے چیف ایکزیکٹاو افیسر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت ڈائی سو گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں دراصل یہ کسی ایک میدان میں مہارت حاصل کرنے سے ہوتا ہے جس کی بدولت یا سی ای اوز کمیاب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیف ایکزیکٹاو افیسر ہو سکتا ہے کہ چند برسوں کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکیٹنگ پر مرکوز رکھے اور اس کا ماہر بن جائے اور اس کے بعد وہ کسی اور میدان کے بارے میں سوچے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیف ایکزیکٹاو افیسر باقی تمام شعبوں کے بارے میں غافل ہوتے ہیں لیکن وہ کروبار کے کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کرنے پر اپنی حقیقی توجہ مرکوز رکھتے ہیں صحبت ہی اصل طاقت ہے لوگ صرف خوش قسمتی سے کمیاب نہیں ہوتے اس میں ان کی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کیجئے کمیاب لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے بہت جل کمیابی آپ کے معمولات کا حیثہ بن جائے گی بجائے خود غلطیاں کرنے کے لوگوں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کیجئے جیسے جمرون نے کہا تھا ایک سمجھدار انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ایک دانشمند شخص دوسرے کی غلطیوں اور تجربات سے سیکھتا ہے اگر آپ کمیاب لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو آپ اکیلے رہ کر سیکھنے کے مقابلے میں کسی بھی شعبے کے اسرار اور رموز زیادہ تیزی سے سیکھ جائیں گے بہت سے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ مالی ذہنی اور جسمانی طور پر بلکل تھک چکے ہوں اور ناکامی نے آپ کا حوصلہ پس کر دیا ہو لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنا بہت سا وقت پیسہ اور توانائی بچا لیں گے ایک حقیقی زندگی کی مثال جو کہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس گیارہ کرایہ دار تھے مجھے مکان خالی کرانے کے لیے نوٹس بیجنے پڑتے اور ہر سال دو سے تین مقدمات لڑنے پڑتے میرا کرایہ داروں سے کرایہ کے لیے جگڑا رہتا اور میرا وقت ان جائدادوں پر جا کر کرایہ داروں سے بحث کرنے اور مکان خالی کرانے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے میں سرف ہوتا تھا مقدمہ بازی میں میرا پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا اور پیشوں میں بہت سا قیمتی وقت بھی اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا جس کے پاس نوے کرایہ دار تھے ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے ایک سال میں کتنے مکان خالی کروانا پڑتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس کی زندگی بہت مشکل ہوگی کیونکہ وہ مجھ سے نو گنا زیادہ محنت اور توانائی سرف کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اس سال کسی ایک کرایہ دار سے بھی مکان خالی نہیں کروایا نہ پچھلے سال اور نہ ہی اس سے پچھلے سال لیکن ہاں تین سال پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا میں سوچ رہا تھا وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ اس کے اتنے اچھے کرایہ دار ہیں اور میں کتنا بدقسمت ہوں جس کے اتنے برے کرایہ دار ہیں کچھ عرصہ بعد میں نے جمرون کو کہتے ہوئے سنا کہ لوگ صرف خوش قسمتی سے کامیاب نہیں ہوتے وہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں اس میں ان کی محنت کبھی دخل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کھانے پر لے کر جائیں اور ان سے سیکھیں میں نے یہی کیا اور اس سے پوچھا کہ آخر مجھے اتنی بار مکان خالی کرنے کے نوٹس کیوں دینے پڑتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوتا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنے کرایہ داروں کو کیسے ڈھونڈتے اور منتخب کرتے ہو میں نے اسے بتایا اور پھر اس نے مجھے اپنا طریقہ کار سے اگاہ کیا جو وہ کرایہ داروں کو ڈھونڈنے اور منتخب کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا میں نے توجہ سے سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا اب اس بات کو پانچ سال گزر چکے ہیں اور مجھے ایک بار بھی کوئی مکان خالی نہیں کروانا پڑا اس گفتگو نے میرا بہت سا وقت توانائی اور محنت بچائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بہت سے دباؤ پریشانی مایوسی اور جذباتی تکلیف سے بچا لیا اب میں زیادہ وقت اپنے دوسرے کاموں پر مرکوز کر سکتا ہوں یا اپنے دوستوں اور خندان کے ساتھ گزار سکتا ہوں ایک سمینار میں کسی نے کہا تھا آخر ہم خود سے بہتر کسی کو کیسے ڈونڈ سکتے ہیں اس کا جواب بہت سادہ ہے اپنے جاننے والوں میں سے کسی کو اپنا سرپرست بنا لیجئے ہمارے پاس آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کو سرپرست کی تلاش کا تصور سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم نے اس سے کہا دیکھو دوست تم اس ادارے میں کتنی عرصے سے کام کر رہے ہو اس نے کہا تین سال سے ہم نے پوچھا ان تین برسوں میں کیا تم نے بہت کچھ سیکھا اس نے جواب دیا ہاں لیکن اس میں میرا بہت سارا وقت اور توانائی صرف ہوئی تو اگر ایک ایسا شخص جو اس کمپنی میں بلکل اسی نوعیت کی نوکری شروع کر رہا ہے اور تمہارے پاس آ کر کہے کہ تم اس کی سرپرستی کرو تو کیا تم اس شخص کی تیزی سے کام سیکھنے میں مدد کر سکو گے اس کا جواب ایک زوردار ہاں تھا سر ریچرڈ برانس کہتے ہیں میں نے اپنے سرپرستوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہم خیال گروپ کی طاقت ہم خیال گروپ کا تصور نپولین ہل نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ میں دیا تھا اس نے یہ کتاب اپنے وقت میں امریکہ کے پندرہ سو سب سے زیادہ کمیاب لوگوں سے ملاقات اور پچیس سال کی تحقیق کے بعد لکھی نپولین ہل کے خیال میں اگر ایک ہم خیال لوگوں کا گروہ ساتھ بیٹھے جو اپنے ذہن توانائی اور کوششوں کو ایک خیال کے لئے وقف کر دے اور اس کے لئے یکسوئی سے کام کرے تو یہ ایک ایسا گروہ ہوگا جس کو شکست دینا نہ ممکن ہوگا یقین اور بہادری یقین اس کے افیت کا نام ہے کہ جو بھی آپ حاصل کرنی کی کوشش کر رہے ہیں آپ واقعاتاں اس کے حقدار ہیں آپ سب کچھ صحیح وجوہات کی بنا پر کر رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ صرف آپ کے لئے اچھا ہے بلکہ دوسروں کے لئے اور ایک بڑی بلائی کے لئے بھی اچھا ہے اسی لئے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی یقین اور حسلے کا چولی دامن کا ساتھ ہے روز رات کو سونے سے پہلے جو دعا میں مانگتا ہوں وہ یہ ہے اے میرے اللہ میں اپنے ایمان اور یقین کے لئے خوش اور شکر گزار ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لوں گا جو بھی رکاوٹیں اور ازمائشیں میرے راستے میں آئیں میں انہیں ماننے سے انکار کرتا ہوں اس لئے کہ وہ صرف ایک دھوکہ ہیں کیوں کہ ایک ایسا دماغ جسے مدد مانگنے پر اللہ سے مدد ملتی ہو اس کے لئے کچھ رکاوٹ نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک فٹبال میچ یہ سوچ کر کھیلیں گے کہ آپ نہیں جیت سکتے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ جیت سکیں اگر آپ پر اعتماد ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بوجود ہار جائیں لیکن اب آپ کے جیتنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ سو فیصد جیتنے کی کوشش کریں گے بہت سے لوگ صرف ان کاموں کے لئے کوشش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں وہ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ اور کام کرنے کی جررت نہیں کرتے جو ان کے خیال میں ان کی پہنچ سے باہر ہے بروسلی کہتے ہیں علم آپ کو طاقت دیتا ہے لیکن کردار آپ کو عزت دیتا ہے ایک مضبوط کردار بنانے کی کوشش کیجئے کروبار میں آپ کی اقدار آپ کو دھگنا فائدہ دیں گی اس کی بدولت آپ نہ صرف اپنے کروبار کو ترقی دے سکیں گے بلکہ آپ کو ان شراکتداروں کا اعتماد حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور اس طرح آپ کا دائرہ اثر مزید بڑا ہو جائے گا ایک عبرتے ہوئے کروباری کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ ایک ایسی شورت حاصل کرنی کی کوشش کرنی ہے کہ یہ شاست نہ صرف اپنے وعدے نباتا ہے بلکہ یہ زمانت بھی ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ایسے فیصلے لیتا ہے جو دونوں کے لیے فائدے کا باعث ہوں ایسی مصبت خوبیاں مسلسل کوشش کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کی بدولت آپ میں اتنی ہمت آئے گی کہ آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے سکیں جیسے جمرون نے کہا تھا جتنی محنت آپ اپنی ملازمت میں کرتے ہیں اس سے زیادہ خود پر محنت کیجئے اگر آپ وقتی فوائد کے مقابلے میں دیانتداری اور ایمانداری سے کام لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کمیاب نہ ہو لیکن لمبی رئیس آپ ہی جیتیں گے اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور لوگوں کو کروبار میں دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس طرح کروباری لوگوں اور کروباری دنیا میں آپ کی شورت خراب ہوگی اور کوئی بھی آپ کے ساتھ کروبار کرنے یا شراکتداری پر تیار نہیں ہوگا شورو میں آپ اچھے اخلاق اور اقدار کا مظاہرہ طویل المدد کروباری اور ملیاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ان اقدار اور اخلیقیات پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لا شعور پر نقش ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لیے اس بات کی اہمیت نہیں ہوگی کہ آپ کو ملیاتی طور پر فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان آپ ہمیشہ اچھے اخلاق اور اقدار کا پرچار کریں گے اور یہ آپ کی شخصیت کا لازمی حصہ بن جائے گا سب سے بڑی بات جو لوگوں کو آگے بڑھنے اور زندگی میں نشو نما پانے سے روکتی ہے وہ خود ساختہ حد بندی اور ناکامی کا خوف ہے بے عزتی رد کیے جانا بے تلکینی اور تنہا رہ جانے کا خوف ہمیں آگے بڑھنے اور حسلہ کرنے سے روکتا ہے خود ساختہ حد بندی جو ہم اپنے تصورات یکیر اور خود اعتمادی پر عائد کرتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے ہمارا سوچنے کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی میں اتنا طاقتور ہوں کہ اپنی ہر کوشش میں کمیاب ہو سکیں یہ خود ساختہ حد بندی جب اوپر بیان کیے خوف کے ساتھ مل جاتی ہے تو ہمیں مقاصد کو حاصل کرنے سے اور بھی دور کر دیتی ہے اپنی کتاب وائے اے سٹوڈنٹ ورک فارسی سٹوڈنٹ میں رابرٹ کیوساکی نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سی گریٹ حاصل کرنے والے طالب علم اپنی منازمت میں اے گریٹ حاصل کرنے والے طلب علموں سے کہیں زیادہ کامیاب رہتے ہیں بوجود یہ کہ اے گریٹ حاصل کرنے والے طلبہ میں زیادہ ارتکاس اور پیشہ ورانہ زندگی میں کمیابی کی زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن سی گریٹ کا طالب علم ان سے کامیاب ہو جاتا ہے وائے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سی گریٹ حاصل کرنے والا طالب علم نکامی کا خوف نہیں رکھتا وہ ایسے فیصلے اور عمل کرنے کی جرت کرتا ہے جن میں خطرات ہوتے ہیں یاد رکھئے نکامی آپ کو کامیابی سے کہیں زیادہ سکھاتی ہے جب آپ نکام ہوتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو آپ کی کمیابی کے امکانات کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک ایسا طالب علم جس نے زندگی میں صرف کمیابیاں دیکھی ہیں اور وہ سب کیا ہے جو اس کے والدین نے اسے بتایا اور ایک سیدھی زندگی بغیر کسی تجربے کے گزاری ہے اس کے اندر نہ تو خطروں سے بربور فیصلہ لینے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی ایسے فیصلوں پر عمل کرنے کی جرت نکامی یا تو آپ کو بنا دے گی یا آپ کو توڑ دے گی یاد رکھئے میں کسی بھی طرح آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سی گریڈ حاصل کرنے والے طالب علم اے گریڈ حاصل کرنے والے طالب علموں سے زیادہ کمیاب ہوں گے زیادہ تر سی گریڈ حاصل کرنے والے طالب علم اپنی ملازمت میں اتنا بھی کمیاب نہیں ہوتے جتنا کہ اے گریڈ کی طالب علم ہوتے ہیں ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ سی گریڈ حاصل کرنے والے طالب علم اپنی زندگی میں کمیابی کے ذریعے اے گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں آپ اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ آپ کی ذات کا تصور ہے آپ اپنے آپ کو کس قابل سمجھتے ہیں آپ کی ذات کا تصور آپ کا اپنے بارے میں خیال ہے یہ ان کے ہی چھوٹے چھوٹے تصورات کا مجموعہ ہے جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ قائم کرتے ہیں یہ خیالات بہت مصبت بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی شخص کو اس کے خیالات اور عمل میں اعتماد دیتے ہیں یا بہت منفی بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی شخص کو اس کی صلاحیت اور اس کے خیالات میں مشکوک کرتے ہیں ہماری پہلی کتاب میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اپنی ذات کا تصور کتنا اہم ہے اور کیسے اپنے خیالات کو بدل کر آپ اپنی ذات کی تصور کو بدل سکتے ہیں اپنے خیالات کو بدلنے اور اپنی ذات کا تصور بہتر کرنے کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری دنیا بر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب دی پاور آف یو آر ڈریم سلف ایمج ہاو ٹو ماسٹر یو آر سب کونشس مائنڈ اینڈ لائی دی لائف آف یو آر ڈریمز نو کو ضرور پڑیے خود پر یقین اس بات کا حکاس ہوتا ہے کہ آپ خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر کتنا بروسہ کرتے ہیں خود اعتمادی اس اعتماد کا نام ہے کہ آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں خود اعتمادی خود پر یقین اور ذات کا تصور ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے یا ایک دوسرے کو کم کرتی ہے اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں ایک صحت مند تصور رکھتے ہیں تو آپ کی خود اعتمادی اور خود پر یقین کئی گناہ زیادہ ہوگا اسی طرح اگر آپ کا اپنی ذات کے بارے میں تصور خراب ہے یہ آپ کے خود پر یقین اور خود اعتمادی پر اثر انداز ہوگا اور ان دونوں کو بھی خراب کر دے گا یہ تینوں چیزیں مطالب پر مبنی ہوتی ہیں جو آپ اپنے زندگی کے تجربات پیش آنے والے واقعات اور تعلیم کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگ آپ سے کیسا سلوک کرتے ہیں اور آپ کس طرح کے محول میں زندگی گسارتے ہیں یہ تینوں باتیں ہمارے لا شعور میں رہتی ہیں اور ہم اکثر ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا رویہ اور طریقہ کار سے ان کا ظہور ہوتا ہے اگر ہم بالو ہو چکے ہیں اور یہ تینوں بہت بدحال ہیں تو پھر ہم مضمین پڑھ سکتے ہیں اور اراد و وظائف کی مدد لے سکتے ہیں ذکر کی مدد لے سکتے ہیں اراد و وظائف کے ذریعے ذکر کے ذریعے ان کو بدل سکتے ہیں اپنے لا شعور سے گفتگو کیجئے اور اس سے آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو آپ چاہتے ہیں روز سونے سے پہلے خود کو کامیاب تصور کیجئے جب آپ سونے لگیں تو کامیابی کے بارے میں خواب دیکھئے آپ کا لا شعور اس پر کام کرے گا اور آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا یہ بالکل معروف بات ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ذات کے تصور سے بڑھ کر کام نہیں کر سکیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھا تصور رکھئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لئے آپ کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونا چاہیے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ صحیح شخص ہو کیونکہ اگر آپ صحیح شخص نہیں ہیں تو آپ مواقع ہونے کے بوجود حمل کرنے میں ناکام رہیں گے تو آج ہی سے صحیح شخص بننے کی کوشش کا آغاز کیجئے اور اپنی ملازمت سے زیادہ خود پر توجہ دینے کا عمل شروع کیجئے پیشہ ورانہ اور کروباری زندگی میں کامیابی اور اعلیٰ مہارت حاصل کرنا ہماری زندگی کے اہم اہداف میں سے ایک ہے یہ ہمیں ترقی اور آگے بڑھنے کا احساس دلاتا ہے بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم اندر سے مر رہے ہوتے ہیں ایسے کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے پیشہ ورانہ زندگی کو ترقی دے سکتے ہیں مگر بہت سے لوگ اپنا وقت توانائی اور پیسہ یہ سیکھنے پر صرف نہیں کرتے وہ دوسروں سے سیکھنے کے بجائے اسے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہونا بہت آسان ہے اس کے لیے بقائدگی سے چھوٹے چھوٹے اقدامات کی ضرورت ہے جو کسی تربیتکار سرپرست یا کسی ایسے دوست کی رہنمائی کی مدد سے لیے جائیں جو اپنی زندگی میں یہ سب کر چکا ہو جم رون کہتا ہے کامیابی چند سادہ سے قوائد نظم الزبت پر منحصر ہے جن پر روزانہ حمل کیا جائے اور نکامی صرف کچھ غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے جو روزانہ دورائے جائیں عملی اقدامات نمبر ون اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے روزانہ ہفتہ وار مہانہ اور سلانہ احتاف تحریر کرنے کا آغاز کیجئے نمبر دو کسی بھی حدف کی مدد پوری ہونے کے بعد اپنی کر کردگی کا ماروزی جائزہ لیجئے نمبر تھری ہر بار اپنی کر کردگی کی درجہ بندی کیجئے نمبر فور ہر حدف کے لیے اپنی کر کردگی کا تجزیہ کیجئے اور اس کو لکھیں اگر آپ نے اچھی کر کردگی دکھائی تو اس کی کیا وجہ تھی اگر آپ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائے تو اس کی کیا وجہ تھی مثلا کیا حدف کا تیین کرتے ہوئے آپ کا رویہ بہت زیادہ جرہانہ تھا یا اس سفر میں آپ نے اپنا ارتکاز کھو دیا نمبر فائیو اپنے لیے ایک رہبر کی تلاش کیجئے ایک گمنام کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تمام دولت ختم ہو جائے تو آپ کی شخصی حیثیت کیا ہوگی یہی پہ معنی ہے آپ کی حقیقی دولت ناپنے کا لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمیں دولت اور مادی چیزوں کی کیوں ضرورت ہے وہ آپ نے آپ کو مادہ پرست نہیں ظاہر کرنا چاہتے نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمیابی کو دولت میں نہ پا جائے دولت دراصل اس قیمت کا نام ہے جو آپ دنیا میں اپنی صورت میں شامل کر رہے ہوتے ہیں یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے کام آ رہے ہیں دنیا کی ترقی میں آپ کتنا حیثہ ڈال رہے ہیں اس سے آپ کو تکمیل اور کمیابی کا احساس ہوتا ہے وہ جذبات جو ایک کامیاب انسان میں پائی جاتے ہیں آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں دولت پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے دولت کی بدولت آپ اس بارے میں پریشان نہیں ہوتے کہ آپ کو اپنے مکان کا کرایا دینا ہے وہ کہاں سے آئے گا آپ بنگ سے اپنی گاڑی کے چھن جانے کو بچا سکتے ہیں اسی طرح دولت سے آپ کی وہ تمام ذمہ داریاں جو مال و ذر سے وابستہ ہیں پوری کی جا سکتی ہیں دولت کی فروانی کی بدولت آپ کسی قسم کے تناؤ پریشانی اور خوف کا شکار نہیں ہوتے یہ آپ کو کمیابی کے ساتھ ساتھ سکون کا احساس بھی دلاتی ہے اور آپ کو ذہنی اور جذباتی اسودگی حاصل ہوتی ہے آپ صرف محنت کرنے سے دولت مند نہیں بن سکتے بلکہ اس کے لیے آپ کو بہتر ذنی حالت درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور صحیح انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے اگر صرف محنت کے ذریعے دولت حاصل کی جا سکتی تو تعمیراتی کاموں میں کام کرنے والے مزدور سب سے زیادہ دولت مند ہوتے وہ شخص جو تندور میں روٹیاں لگاتا ہے جہاں روٹی تندور کی دیواروں پر ہاتھ سے لگائی جاتی ہے وہ شاید دولت کے بستر میں سو رہا ہوتا لیکن حالات اس کے بالکل براقسیں تعمیراتی کاموں میں سب سے زیادہ محنت کا کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے اور ان کو سب سے کم پیسے ملتے ہیں اس مستری کی نسبت جو مزدور کے مقابلے میں آسان کام کرتا ہے اس کے بعد کاریگروں ٹھیکے داروں اور آرکیٹیکٹ کی باری آتی ہے اور سب سے آخر میں اس شخص کی جو اس تعمیر میں سرمایہ لگاتا ہے یعنی سرمایہ دار کی حقیقت میں سب سے زیادہ سرمایہ دار کماتا ہے جو دراصل کسی بھی قسم کی جسمانی محنت نہیں کر رہا ہوتا یہی صورتحال ہوتل کے کروبار میں ہے جہاں جسمانی مشقت والے کاموں میں اجرت کام ہے برعکس کم جسمانی مشقت والے عہدوں پر کام کرنے والوں کے یاد رکھئے آمدنی ہمیشہ آپ کی مہارت علم انتظام یاد رکھئے آمدنی ہمیشہ آپ کی مہارت علم انتظامی صلحیت اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی قوت پر مبنی ہوتی ہے آپ کی معاشی بے فکری کا دار و مدار آپ کی نفسیاتی قابلیت اور جرت پر ہوتا ہے جس کو آپ خطرات مول لینے درست انتخاب اور فیصلہ کرنے اور ان فیصلوں پر بروقت عمل کرنے سے ناپا جا سکتا ہے سرمایہ کا درست اور صحیح جگہ استعمال آپ کی دولت میں مسلسل اضافے کا سبب بنتا ہے اگر آپ اپنی آمدنی کا صرف بیس فیصد بچا لے اور اس کو جائداد کے کروبار یا حصص کے بزار میں لگائیں تو جتنا جلدی آپ پیسوں کی بچت کرنا اور سرمایہ کاری کرنا شروع کریں گے اتنا ہی جل آپ پیسوں کے بڑھنے کا فائدہ اٹھا سکیں گے بہت سے ایسے مقرر جو لوگوں کا حصلہ بڑھاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ڈاکھانے کے ملازم کی مثال دیتے ہیں جس کا نام تھیڈور جونسن تھا اس شخص نے کبھی بھی سال میں چودہ ہزار ڈالر سے زیادہ پیسے نہیں کمائے لیکن جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے اکاؤنٹ میں ستر ملین ڈالر تھے اس نے ڈاکھانے کے لیے اٹھارہ سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا اور کسی نے اسے بتایا کہ اس کو بیس فیصد آمدنی بچانی چاہیے اور سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس نے کہا اس وقت وہ مہینے کے صرف ایک ہزار ڈالر کماتا تھا جس میں سے کئی جگہ پیسے دینے پڑتے تھے اور اس کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے وہ دو سو ڈالر ہر مہینے بچا کر اس سے سرمایہ کاری کر سکے اس آدمی نے اس سے کہا کہ اگر حکومت اس کے آمدنی کے اوپر بیس فیصد ٹیکس آئید کرے تو پھر وہ کیا کرے گا تو اس نے کہا کہ وہ روئے گا چیخے گا چلائے گا لیکن آخر میں اس کو یہ ادا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے خرچے اسی حساب سے کم کر لے گا اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور اس نے ہر مہینے دو سو ڈالر ایک ریٹائرمنٹ فنڈ میں بطور اس سرمایے کے لگائے جس کے ذریعے مختلف بانڈز اور جیدادیں خریدی جاتی تھی اس کا سرمایہ سالانہ بارہ فیصد کے حساب سے بڑھنے لگا جو کہ ہماری اوسط قومی شرعہ بھی ہے اور یہ سے صلح پینٹ سال تک جاری رہا جب وہ تراسی سال کا ہوا تو اس کے پاس ستر ملین ڈالرز تھے جس میں سے اس نے چھتیس ملین مختلف خیراتی اداروں اور گرجہ گار کے لیے وقف کر دیئے جس سے اسے بے حد رات حاصل ہوئی اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک خوبصورت مراز چھوڑی اور ایک مثالی کہانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی جو ہماری طرح یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے دولت مند بن سکتے ہیں بہت سے ماہرین معاشیات آج بھی تھےڈور جونسون کی مثال دیتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ مادیت پرست نہیں ہونا چاہتے ہیں اس باب میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ کو دولت کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے دولت کیوں ضروری ہے کہ آپ مادی چیزوں سے لطف اٹھائیں اپنی مشہور کتاب دی سنس آف گٹنگ رچ میں ویٹلز ویلس یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے لطف کیسے اٹھانا چاہیے ہمیں اس سے جسمانی ذہنی اور روحانی طور پر مکمل انداز میں لطف اندوز ہونا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے اکثر ہمیں دولت کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہم ان تینوں میدانوں میں کمیاب ہو سکیں دولت بنیادی طور پر قیمت کا ایک ذریعہ ہے یہ ایک اشارہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی میدان میں کتنی وقت رکھتے ہیں تصور کیجئے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کی مدد سے کچھ پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں جتنی وقت آپ کی ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے اور اتنا ہی زیادہ دولت کمان سکیں گے لوگوں کے پاس دولت کیوں نہیں ہوتی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے لوگوں کو تمام زندگی یہ بتایا جاتا ہے کہ دولت ایک بری چیز ہے وہ اکثر ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک دولت مند انسان شیطان ہوتا ہے لوگوں کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں امیر ہو گیا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے کہ اپنے غریب رشتہ داروں سے دور ہو جاؤں گا جس پر وہ برا محسوس کریں گے سٹیف ہارو ایسکر اس بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہے اس کے خیال میں ہمارے اندر ایک آلہ لگا ہوا ہے جو حد تیہ کرتا ہے کہ ہم کتنے پیسے کمائیں گے اگر ہم اسے کتابیں پڑھنے سے لوگوں کی دولت اور ان کی خوشحالی کے بارے میں پڑھنے سے تبدیل نہیں کریں گے تو ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ زیادہ پیسے کمان سکیں یہ آلہ دراصل ایک استعارہ ہے جو ہمارے سوچنے کی انداز خوظاہر کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے لیکن آپ کے سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ خود کو ترقی سے روک لیں گے اور اپنی معاشی حیثیت کو اس مقام پر لے جائیں گے جہاں آپ کا دماغ آرام محسوس کرتا ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو لاتری جیت جاتے ہیں وہ اکثر کچھ ہی برسوں کے اندر دیوالیہ ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو طلاق کے نتیجے میں اچانک سے لک پتی بن جاتے ہیں وہ بھی کچھ ہی برسوں میں دیوالیہ ہو جاتے ہیں یہ آلہ صرف ایک سمت میں کام نہیں کرتا بلکہ یہ دونوں سمت میں کام کرتا ہے اگر پیسے کی مقدار جو آپ بناتے ہیں بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کے سوچنے کا انداز آپ کو مجبور کرے گا کہ اس کو واپس اوپر لے کر جائیں اسی طرح جب پیسے کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کو پیرشانی اور خود کو تباہ کرنے والی عادت دوبارہ اسے نیچے لے آئے گی یہ خیال آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا کہ دولت چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو صرف اور صرف آپ کی اندرونی دنیا کا ایک مظہر ہے آپ اپنے بارے میں اور اپنی دولت سے تعلق کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں یہ اس کو ظاہر کرتا ہے دولت ایک تو ونائی ہے ایک ایسی تو ونائی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کے وقعت کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی جیسے کہ جمرون کہتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں لوگوں سے تمام پیسہ واپس لے لیں اور اس کو برابر برابر بانڈ دیں تو کچھ ہی برسوں میں یہ پیسہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس چلا جائے گا جن کے پاس یہ پہلے تھا پیسے کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنے سے لوگ مالی طور پر بہتر نہیں ہوتے آپ اپنی معاشی زندگی کے معاشی معاملات کو بہتر طور پر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے مہر سے سیکھنا چاہیے جو یہ کام جانتا ہو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دولت کا حساب کتاب رکھنا ایک درد سر ہے وہ اپنی دولت سے سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے تا کہ وہ ازاد رہ سکے اور صرف اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے براقس ہے اپنی دولت کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے اپنی تمام دولت خرچ کر دینا اور باقی رہ جانے والے کچھ پیسوں کو بچا لینا صحیح طریقہ نہیں ہے وارن بوفٹ کہتا ہے اگر آپ وہ اشیاء خریدتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں تو جلد ہی وہ اشیاء بیچنے پر مجبور ہوں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسی اشیاء خریدیں جیسے مہنگی گڑیاں گاڑیاں کپڑے مہنگی جگہوں پر کھانا کھائیں اور پرتعیش انداز میں سفر کریں تو یہ آپ کے میعار کو بدل دے گا آپ کا دماغ ایسی طریقہ ڈھونڈے گا جس سے آپ وہ تمام سلطیں حاصل کر سکیں کیونکہ آپ کو ان کی عادت ہو چکی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور کوئی شخص آپ سے وہ گاڑی لے کر کہے کہ کل سے آپ بس میں سفر کریں تو آپ کا دماغ ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ لے گا جس کے ذریعے آپ اپنے لیے گاڑی لے سکیں کیونکہ آپ کا میعار ایک گاڑی رکھنے کا بن چکا ہے دوسری طرف ایک شخص وہ ہے جو پچھلے دس سال سے بس میں سفر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ ایسا کچھ کر ہی نہیں رہا جس سے وہ گاڑی اصل کر سکے اسی طرح آپ کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو فضور خرچ ہوتے ہیں اور ہمیشہ دیوالیہ رہتے ہیں ان کے دماغ کبھی ایسا طریقہ نہیں ڈھونڈ پاتے جن سے وہ انصولیات کو حاصل کر سکے جن کی ان کو عادت ہے یہ بہت ہی پریشان کن صورت ہے کہ آخر ہمیں کب کنجوس ہونا چاہیے اور کب فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے اگلے صفحات میں ہم یہ نظریہ بہت ہی صاف لفظوں میں واضح کر دیں گے لیکن پہلے ہمیں احساسوں کی مختلف مد میں تقسیم کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ ٹونی رابنز کے بالٹی والے نظریہ کو سمجھیں وہ پیسہ جو آپ بچاتے ہیں اور جو پیسہ آپ مختلف اخراجات کے لیے وقف کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اسی طرح سے ہو جیسے ٹونی رابنز نے لکھا ہے ٹونی رابنز کہتا ہے کہ آپ کو بیس سے تیس فیصد ایسا بچانا چاہیے اس کے بعد آپ کو تین بالٹیاں رکھنی چاہیے اور آپ نے تمام سرمایے کو مندرجزیل بالٹیوں میں تقسیم کرنا چاہیے نمبر ون تحفظ کی بالٹی نمبر ٹو نشنما کی بالٹی نمبر تھری خوابوں کی بالٹی تحفظ کی بالٹی اس مد میں جو پیسہ ڈالا جائے گا وہ بہت محفوظ ہونا چاہیے اس پیسے کے گم ہونے یا زائیں ہونے کا خطرہ سب سے کم ہونا چاہیے اگرچہ اس کی اوپر ملنے والا منافع سب سے ہی کم کیوں نہ ہو اپنی ملازمت کے آغاز میں جب آپ نجوان ہو تو آپ نوے فیصد احصہ اس بالٹی میں ڈالیں اس طرح کی محفوظ سرمایہ کاری تلاش کیجئے جیسے مٹیول بونڈز فونڈز اور جائدات کا کروبار جن پر ملنے والا منافع خواہ کم ہو لیکن بہت محفوظ ہو اور ان کے زائیں ہونے کا مکان بھی بہت کم ہو اس کے لئے آپ کو زندگی میں جس قدر ممکن ہو آغاز کرنا چاہیے اور بہت سارا سرمایہ اس تحفظ کی بالٹی میں ڈالنا چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ہو سکے کم سے کم وقت میں آپ کے تحفظ کی بالٹی بڑھتی رہے آپ کو ایک عدف مقرر کرنا ہوگا کہ آپ کتنی رقم تحفظ کی بالٹی میں رکھنا چاہتے ہیں نشنما کی بالٹی ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس پر ملنے والا منافع بھی زیادہ ہے اور خطرہ بھی زیادہ جیسے کروبار ہوتل اور ایسے شیارس خریدنا جن پر زیادہ منافع حصل ہوتا ہے شروع میں آپ صرف اپنی بچائی گئی رقم کا دس فیصد احسان نشنما کی بالٹی میں ڈالیں گے اور نوے فیصد احسان تحفظ کی بالٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تحفظ کی بالٹی بڑھتی جائے گی اور آپ کے مقرر کردہ حدف تک پہنچ جائے گی یعنی کہ وہ رقم جو آپ تحفظ کی بالٹی میں بالاخر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نشنما کی بالٹی میں زیادہ پیسے ڈال سکتے ہیں اور تحفظ کی بالٹی میں کم ہماری تجویز ہے کہ جب آپ کے تحفظ کی بالٹی آپ کے مقرر کردہ حدف سے دس فیصد بڑھ جائے تو اس کے بعد آپ نشنما کی بالٹی میں ڈالی جانے والی رقم کو دس فیصد بڑھا دیں اور تحفظ کی بالٹی میں اسی فیصد رقم ڈالنا شروع کردیں جب آپ کی تحفظ کی بالٹی بیس فیصد تک پہنچ جائے تو آپ نشنما کی بالٹی میں بیس فیصد رقم ڈالیے اور اسی فیصد رقم تحفظ کی بالٹی میں ڈالیے اور جب آپ کے تحفظ کی بالٹی تیس فیصد تک بر جائے تو آپ تیس فیصد رقم نشنما کی بالٹی میں ڈالنا شروع کردیں اور ستر فیصد تحفظ کی بالٹی میں اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھئے یہاں تک کہ آپ اپنے حدف کا نوے فیصد حاصل کرلیں جتنا کہ آپ تحفظ کی بالٹی میں چاہتے ہیں تو اس طرح سے نظریاتی اور عملی طور پر جب آپ محفوظ ہو جائیں گے تو آپ اپنی نوے فیصد بچت نشنما کی بالٹی میں ڈال رہے ہوں گے اور صرف دس فیصد رقم تحفظ کی بالٹی میں نیچے دیا گیا جدول یہ ظاہر کرتا ہے کہ احساسوں کی تقسیم کی ترتیب نشنما کی بالٹی میں اور تحفظ کی بالٹی میں کس طرح سے تبدیل ہوگی مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک لاکھ روپے جمع کرنے ہیں تو جب ہم دس فیصد اپنے حدف کا حاصل کرلیں گے یعنی کہ دس ہزار حاصل کر چکے ہوں گے تو اس سے پہلے ہماری تمام رقم ہمارے تحفظ کی بالٹی میں جائے گی اور نشنما کی بالٹی میں کچھ نہیں جائے گا لیکن جب ہم اپنا دس فیصد حدف حاصل کرلیں گے تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا جس میں کچھ ایسا نشنما کی بالٹی میں جائے گا اور باقی کا ایسا تحفظ کی بالٹی میں اسی طرح جب ہم اپنا بیس حدف حاصل کرلیں گے تو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جس کے اندر احساسوں کی تقسیب جو کہ نشنما اور تحفظ کی بالٹی میں جا رہے ہیں ایک بار پھر سے تبدیل ہو جائے گی بچت کو وقف کرنے کا جدول پہلا کالم تحفظ کی بالٹی میں ڈالے جانے والے پیسوں کے حدف کی بنیاد پر مرحل کو ظاہر کرتا ہے دوسرا کالم آپ کی بچت کے پیسوں کی وہ شرعہ ہے جو آپ کے تحفظ کی بالٹی میں جائے گی آپ کی بچت کو آپ کی آمدن کا بیس سے تیس فیصد ہونا چاہیے تیسرا کالم آپ کی بچت کی وہ شرعہ ہے جو آپ کی نشنما کی بالٹی میں جائے گی جب آپ کی تحفظ کی بالٹی پچاس فیصد تک بر جائے تو پھر آپ کو اپنی مہانہ بچت کا پچاس فیصد تحفظ کی بالٹی میں جبکہ پچاس فیصد نشنما کی بالٹی میں ڈالنا چاہیے آپ کے تحفظ کی بالٹی ابتدائی پچاس فیصد کے مقابلے میں سرمایہ کاری کی نوعیت کے اعتبار سے جلدی برنا شروع ہو جائے گی نشنما کی بالٹی زیادہ خطرے اور منافع والی بالٹی ہوتی ہے اس لیے نشنما کی بالٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دوبارہ سے ان تین بالٹیوں میں ڈال دینا چاہیے یعنی اس میں سے تین تیس فیصد تحفظ کی بالٹی میں تین تیس فیصد واپس نشنما کی بالٹی میں اور تین تیس فیصد اپنے خوابوں کی بالٹی میں ہر انسان کی شخصیت اور اس کے اہداف کی مطابق یہ اشارہ تبدیل ہو سکتی ہے اپنے پیسے کی تقسیم اور کسی بھی بالٹی میں ڈالنے کے لیے کوئی سخت قانون نہیں ہے خوابوں کی بالٹی وہ سوال جس پر بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں کہ اگر آپ تمام عمر صرف پیسے ہی بچاتے رہیں گے تو پھر آپ اس سے لطف اندوز کب ہوں گے تو اگر آپ اپنی بچت کا دس فیصد ایسا نشنما کی بالٹی میں بہت شروع سے ڈالنے لگے ہیں اور اس سے ہونے والا منافع انقریب بڑھنے لگے تو وہ منافع آپ کے خوابوں کی بالٹی میں جائے گا اگر جہ شروع میں یہ بہت کم ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا خوابوں کی بالٹی وہ بالٹی ہے جس کے اندر آپ نشنما کی بالٹی میں سے پیسے ڈالتے ہیں تا کہ آپ مادی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور زندگی میں وہ اشیاء اور تجربات حاصل کریں جن کے بارے میں آپ خواب دیکھتے ہیں جیسے وہ گاڑیاں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ جگہیں جن کا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ خیراتی ادارے جن کو آپ پیسے دینا چاہتے ہیں وہ رشتہ دار جن کی آپ مالی طور پر مدد کرنا چاہتے ہیں وہ وظیفے جو آپ مستحق طلبہ کو تعلیم کے لیے دینا چاہتے ہیں یاد رکھیں خوابوں کی بالٹی منافع حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی آپ پرتعیش اخراجات اپنے خوابوں کی بالٹی میں موجود پیسے سے پورے کرتے ہیں کیوں کہ اگر آپ پہلے خرش کرنا شروع کر دیں اور بچت نہ کریں تو پھر آپ کے لیے اپنے حدوف کو حاصل کرنا نممکن ہو جاتا ہے اور آپ نفع در نفع کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اگر آپ اپنے تحفظ کی بالٹی میں سے بہت زیادہ خرش کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے تحفظ کو خطرے میں ڈال دیں گے اور آپ کے نشنما کی بالٹی بھی خطرے کا شکار ہو جائے گی اور آپ کے خوابوں کی بالٹی میں کبھی بھی زیادہ رقم جمع نہیں ہو سکے گی بیج کھائے نہیں جاتے فصل وہی حاصل کرتا ہے جو بیچ بوتا ہے یہ سب آپ کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ کب آپ کو کفائت شعار ہونا چاہیے اور کب آپ پرتائیش انداز میں خرش کر سکتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خوابوں کی بالٹی ایک مادیت پسند تصور ہے اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہمیں یہ بتانے دیجئے کہ آپ کو خوابوں کی بالٹی کی کیوں ضرورت ہے اس طرح آپ کو ایک موقع ملے گا کہ آپ پیسہ خرش کر کے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے یہ آپ کو احساس دلائے گا کہ کام کرنے میں جو وقت صرف ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہوا اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے اوپر خرش کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ مادی چیزیں ہوں اور آپ زندگی میں کچھ اچھے تجربات حاصل کر سکے موجودہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ اچھے تجربات جیسے سیات اور چھٹیاں منانا مادی اشیاء کے حصول سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ چھٹیاں مناتے ہیں تو آپ پر سکور محسوس کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں اس طرح آرام دے زندگی آپ کو معاشی اور مالی اسودگی حاصل کرنے کے لیے مادہ رکھتی ہے یہاں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں ایک ایسا شخص جو کہ اپنے خوابوں کی بالٹی میں سے پیسے خرش کرتا ہے اور یہ ایک گاڑی خرید لیتا ہے جو کہ مہنگے برانٹ کی گاڑی ہو تو اس کو دوبارہ عام گاڑی کی طرف واپس جانے میں بہت مشکل محسوس ہوگی اس کا دماغ اس طرح کے کئی طریقے سوچے گا کہ کس طرح زیادہ پیسہ بنایا جا سکے تا کہ وہ اپنے اس نئے مہیار کو برقرار رکھ سکے اسی طرح فرس کلاس میں سفر کرنا مہنگی گاڑیاں چلانا نئے نئے ملکوں اور جزیروں کا سفر کرنا اور خیراتی اداروں کے ذریعے یتیموں کی مدد کرنا سب ایسے تجربات ہیں جن کے ذریعے مصبت جذبات جنم لیتے ہیں یاد رکھئے زندگی میں ہم ہر کام اپنی ذہنی اور جذباتی اسودگی کے لیے کرتے ہیں بعض اوقات اپنے خوابوں کی بالٹی میں سے خرچ کرنے کو اسودگی قرار دیا جاتا ہے اسودگی صرف اچھا محسوس کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوابوں کی بالٹی میں سے پیسے نکالیں جو کہ آپ نے سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل کیے ہیں اس کی مدد سے جو چاہیں خریدیں اور وہ تجربات حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں اس بالٹی میں سے آپ جتنی چاہیں رکم خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لا شعور کو بتاتی ہے کہ آپ اس کی مستحق ہیں آپ نے کمایا ہے اور آپ اس کو دوبارہ بھی کما لیں گے آخر میں خلاصے کے طور پر یاد رکھیں کہ دولت اور مادی اشیاء اور خاص طور پر خوشکن تجربات بہتی ضروری ہیں تا کہ آپ زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں نہ صرف جسمانی دنیا میں بلکہ ذہنی اور روحانی دنیا میں بھی مادی اشیاء اور خوشگوار تجربات اکثر ایک انسان کی مدد کرتے ہیں تا کہ وہ اپنی حیثیت کو محسوس کر سکے اگر کوئی شاسیہ کہتا ہے کہ دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی تو پھر کسی ایسے شاس کو دولت دے کر دیکھئے جس کو دولت کی ضرورت ہو آپ کچھ عملی اقتماعت ہے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے سوال نمبر ون اپنا حدف لکھئے کہ آپ اپنی آمدن میں سے کم سے کم بیس فیصد بچائیں گے قویسچن نمبر دو اپنے مہانہ سلانہ اور پانچ سال کے اہداف لکھئے قویسچن نمبر تھری وہ کون سے خرچے ہیں جن کو آپ کم کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں قویسچن نمبر فور کوئی ایسی جہداد خریدنے کے بارے میں منصوبہ بنائیے جو آپ کے لئے نشنما کا باعث بن سکے قویسچن نمبر فائف اس باب میں دی گئی تجاویز کے مطابق اسٹاک مرکیٹ میں پیسہ لگائیے قویسچن نمبر سیکس کسی ملیاتی ماہر سے مدد حاصل کیجئے لیکن پیسہ لگانے سے قبل اس کی باتوں کی پوری طرح سے تصدیق کیجئے اس ساری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کے لئے برہ چانا آپ نے اندر نفرت پالنا حسد غصہ پیشمانی خودغرضی لالچ اور ہماری انہ سے جوڑی دوسروں کو تکلیف پنچانے کی خواہشات لوگوں کے بجائے ہمارے اپنی ہی تکلیف کا سبب بنتی ہیں یہ ہماری اپنی خوشی سکون سہت اور تندرستی کو نقصان پنچاتی ہیں کیونکہ تمام جذبات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں منفی جذبات اللہ اور بندوں سے آپ کے تعلق کو خراب کرتے ہیں آپ کی پیداواری صلائیت اور آپ کا ارتکاز ختم ہو جاتا ہے آپ کی اقدار اور اخلاقیات آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا کروبار آپ کی ملازمت اور آپ کا پیشہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور آخر میں آپ اپنی دولت سے بھی ہاتھ دو بٹھتے ہیں اگر آپ منفی جذبات کو اپنی مستقل جذباتی حالت کے طور پر مان لیں گے اور ہر وقت ایک جذباتی ناسودگی کی قیفیت میں گرے رہیں گے ایک ایسی تکلیف بری حالت جس سے آپ کے تمام اہداف متاثر ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ بری کارکردگی دکھائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی ذہنی اور جذباتی حالت مزید خراب ہوتی جائے گی لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کتاب کو پڑھ کر آپ نے کامیاب اور خوشحال زندگی کی جانب پہلا بہترین قدم اٹھا لیا ہے آپ کا کامیابی کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے اسودگی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ آپ کی شہوری سطح کو انہ سے اٹھا کر اجتماعی شہور تک اور اس کے بعد روحانی شہور تک لے جانا ہے بدقسمتی سے روحانی شہور کی سطح ہر وقت برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن اس کے بوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تار وقت اسی حالت میں گزاریں جب بھی آپ جذباتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم واپس اجتماعی شہور کی سطح پر چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بوجود ہمیں کبھی بھی انفرادی شہور کی حالت میں نہیں جانا چاہیے جہاں تمام منفی جذبات جیسا کہ نفرت حسد غصہ پشیمانی انتقام انہ لالچ خودغرضی پریشانی اور خوف ہمیں مغلوب کر لیں ہمیں کبھی بھی اس سطح پر نہیں جانا چاہیے جہاں ہم کسی کو اپنے الفاظ یا اعمال سے تکلیف دینے کی خواہش رکھیں جس کے نتیجے میں ہم مسلسل بے آرامی کا شکار رہیں یہ قیفیت ہمیں ہمارے اہداف کے حصول سے دور کر دے گی جب کامیابی کا دائرہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کو ذہنی اور جذباتی حصول گی حاصل ہو جائے گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم پانچوں مراحل کے اندر مزید سے مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے جیسے ذہنی اور جذباتی حصول گی کامیابی کے تمام مرحلوں سے جڑی ہوئی ہے اس مقصد کا حصول ہمیں کامیابی کا دائرہ مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے اور جب یہ دائرہ بار بار مکمل ہوتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری اگلی کتاب ذہنی اور جذباتی حصول گی ایک روحانی راستہ ہمارے سب سے پہلے حدف کے بارے میں تفصیل سے بات کرتی ہے اس میں ذہنی اور جذباتی حصول گی حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار اور لائحہ عمل درج کیے گئے ہیں یہ کتاب آپ کو سکھائی گی کہ اپنی آنا کی تربیت کیسے کی جائے اور اپنے شعور کو کس طرح برند کیے جائے تاکہ آپ انفرادی شعور سے اجتماعی اور بلاخر روانی شعور تک پہنچنے میں کمیاب ہو سکیں موسنفین کے بارے میں رزوان شجا اور ڈاکٹر امران خواجہ دو بھائی ہیں انہوں نے اپنے حسادزہ اور کلائنٹ سے حاصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں شخصی ترقی کے سفر کا آغاز کیا ہے ان دونوں کا مقصد ذہنی اور جذباتی حسودگی میں پوشیدہ ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں اگر ہم اپنے منفی جذبات کو کابو کر سکیں اور مصبت جذبات کو بڑھا حد سکیں تو ہمارے حقیقی اہدا فاصل ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح ہمارے شعور کی سطح بڑھے گی اور ہمارے اخلاقیات ایک انفرادی اور قومی سطح پر بہتر ہوں گے اس طرح ہماری زندگی میں صحت، خوشی، محبت، ترقی اور دولت کی فروانی آئے گی انہوں نے یو ای ٹی لاہور سے الیکٹریکل انجنئر میں بیچلرز کیا اور یونیورسٹی آف لوزیول کینٹکی سے الیکٹریکل انجنئر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی وہ ایک کمیاب کروباری ہیں اور کئی کروبار شروع کر چکے ہیں انہوں نے اپنے شراکتداروں سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھے گئے طریقوں کو استعمال کر کے اپنے کروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کئی گناہ اضافہ کیا ہے وہ ایک فٹنس ٹرینر اور مصنف ہیں رزوان شجا اور ڈاکٹر امران خواجہ کا ایک مشترکہ یوٹیوب چینل ہے جس کا نام دا سائیکل آف فلفلمنٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر امران خواجہ کی ڈاکٹر امران خواجہ ایک ماہر نفسیات ہیں ایک بیسٹ سیلر کتاب کے مصنف اور ایک کمیاب موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی کتاب دی پاور آف یو ار ڈریم سیلف ایمج ایمازون پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب رہی ہے انہوں نے کئی برس تک دنیا کے بہترین موٹیویشنل سپیکرز کو سنا ان سے سیکھا اور سیکڑوں کتابیں پڑی انہوں نے اپنی شعبہ طب کی تربیت اور اسادزہ سے حاصل ہونے والے علم کے ذریعے کئی لوگوں کی مدد کی ہے ان کی سو سے زیادہ نگارشات ہیں جن میں کئی مقالجات مضامین اور کتابوں میں لکھے گئے ابواب شامل ہیں انہوں نے نفسیات کی تربیت نیو یار میڈیکل کالج اینی لیٹک سکول سے حاصل کی انہوں نے سلیپ میڈیسن میں اپنی فیلوشیپ مایو کلنگ سے مکمل کی ہے اور آج کل یونیورسٹی آف اوکلا ہومہ میں نفسیات کے پروفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ شعبہ طب کی تعلیم و تدریس کے سسلے میں اہم عدوں پر فائز رہے ہیں اور مختلف اداروں سے وابستہ رہے جیسے یونیورسٹی آف نارڈ ڈکوٹا یونیورسٹی آف میڈیسوٹا بیلر کالج آف میڈیسن اور یوٹی ساؤتھ ویسٹرن میڈیکل سنٹر وہ ٹروکی آر پی اے کے ایم ڈی اور سی ای او ہیں جو کہ نفسیات نیند کے علاج اور انسانی غدود کے علاج کا نجی ادارہ ہے وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ساؤتھ لیک ٹکس میں رہتے ہیں اور آخر میں انہوں نے ایک گزارش کی ہے ایک آخری بات اگر آپ اس کتاب کے متعلقے سے لطف اندوز ہوئے اور آپ نے اس کو کرامت پایا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بھی یہ کتاب تو فتن پیش کریں گے تاکہ آپ کا حلقہ احباب بھی اس کتاب میں بیان کردہ طریقوں سے کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے گھر سیکھ کر برپور فائدہ اٹھا سکے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے اگر آپ فیس بک، ٹوائٹر، انسٹراغرام اور یوٹیوب پر اپنے خوشگوار تجربات اور خیالات کے ظہار کریں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت کی حمل ہوگی اور آخر میں اپنی ویب سائٹ کا انہوں نے پتہ بھی لیا ہے